ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی ننجز الفکار سوبر شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں ربزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس نے مزید سنتالی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا گزشتہ چاہویس گھنٹہ کے دوران ایک ہزار تین سو تین نئے مریض سامنے آگئے سیکیورٹی فورسز نے خاران میں آپریشن کر کے دو دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا ایک سپاہی شہید ہو گیا بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا آئرمی میڈیکل کالج نے ایک اہم سنگی میل عبور کر لیا قوت سما کی بحالی کے دو سو کامیاب آپریشن پر سرجن جنرل نے میڈیکل کور افسران کی تاریف کر دی خوزدار میں مسافر بس کھائی میں جا گری انیس افراد جام بہاگ پچاس زائد زخمی ہو گئے لاشوں کو زابطے کی کاروائی اور زخمیوں کو تیبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے سینٹالیس افراد جام بہاگ ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار پانس سو چھتر ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تردیش شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ ارتیس ہزار ساس سو سنتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو تین نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تین تالیس ہزار چار سو ننانوے سن میں تین لاکھ چھبیس ہزار چار سو تیرہ خبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار تین سو تیرہ سی بلوچستان میں چھبیس ہزار چورہ سی گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چھے سو بیاسی اس نام آباد میں بیاسی ہزار ایک جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار چھے سو پچھتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ سنتیس لاکھ پینتالیس ہزار ناؤ سو تیہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار چار سو تیرہ سی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ تیہتر ہزار پانچ سو تیہتالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سو اکتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں سنتالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار پانچ سو چھےتر ہو گئی پنجاب میں دس ہزار چار سو ستاون سن میں پانچ ہزار ایک سو چھانوے خیبر پختونخواہ میں چار ہزار ایک سو چورانوے اسلام آباد میں سات سو انتر ولوچستان میں دو سو بانوے گلگت بلتستان میں ایک سو آٹھ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو ساٹھ مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین نے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کا وفاقی بجٹ قومی اسیملی میں پیش کر دیا وفاقی بجٹ کا حجم آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے رکھا گیا ہے خسارے کا تخمینہ تین ہزار نو سو نوے ارب روپے ہوگا دفاع کے لیے ایک ہزار تین سو ستر ارب روپے اور قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے تین ہزار ساٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کم سے کم تنخواہ بیس ہزار مقرر کی گئی ہے پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا قومی اسیملی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء اور تحریک انصاف کے ارکان اسیملی میں موجود تھے وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا اور حکومت مخالف نارے لگائے شاکترین کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ کا حجم آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے رکھا گیا ہے بیس ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ خسنارے کو اپریل دوہزار اکیس میں سرپلس کیا گیا سبسیڈی کا تخمینہ چھ سو بیاسی ارب لگایا گیا فیقہ سامدنی میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے کم سے کم اجرت بیس ہزار روپے مہانہ کی جا رہی ہے وفاقی سرکاری ملازمین کو دس فیصد ایڈھاوک ریلیف پراہم کیا جائے گا تمام پینشنرز کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا بیس ارب دالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسنارے کو اپریل دوہزار اکیس کے آخر تک تقریباً آٹھ شاہ ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا اردلی الانس چودہ ہزار روپے سے بڑھا کر ساڑھے سترہ ہزار روپے کیا جا رہا ہے ملک میں ٹیکسوں کی وصولی چار ہزار ارب کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے ٹیکس وصولیوں میں اٹھارہ فیصد بہتری آئی ہے ٹیکس ریفنڈ کی آدائیگی میں پچھتر فیصد اضافہ کیا ہے اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی ترسیلاتی ذر میں پچیس فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں سترہ فیصد سے ایک فیصد تک کمی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوہزار اٹھارہ میں ایک بہت بڑا چالنج سا اس پر قابو پا لیا گیا ہے ملک میں ٹیکسوں کی وصولی چار ہزار ارب روپے کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے درامدات اب مادی کا مقابلیں بہت زیادہ ہیں غلط ایکشینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمائیاں کمی ہوئی اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمود دیکھنے میں آئی جس میں چودہ فیصد کا اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اٹھارہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چالنج سا اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے یہ کافی مدار میں غلہ اور غزائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے ہلمرک زلہ خاران میں آپریشن کرتے ہوئے دو دہشتگردوں کو حلاف کر دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے سپاہی فیدہ و رحمان شہید ہو گئے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں ہلمرک زلہ خاران میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے دو دہشتگردوں کو حلاف کر دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے سپاہی فیدہ و رحمان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا جس میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی بھرامت کیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی ولوچستان کے سپاہی فیدہ و رحمان شہید ہو گئے جن کا تعلق چترال سے تھا آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز مادر وطن کی حفاظت کے لئے پرعظم ہیں قربانیوں سے حاصل آمن کا ہر قیمت پر تحافظ کیا جائے گا آرمی میڈیکل کالج نے ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا سماعت سے محروم دو سو افراد کے کامیاب آپریشن مکمل کرنے پر سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹنین جنرل نگار جہورٹ نے آرمی میڈیکل کور کی زبردست کارکردی کی کوسر آہا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاک فوج کے شعبت علقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میڈیکل کالج نے ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا سماعت سے محروم دو سو افراد کے کامیاب آپریشن مکمل کرنے پر سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹنین جنرل نگار جہورٹ نے آرمی میڈیکل کور کی زبردست کارکردگی کوسر آہا آئی ایس پی آر کے مطابق سماعت سے محروم افراد کے دو سویں آپریشن مکمل ہونے کے حوالے سے آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی میں تقریب منقد کی گئی جس میں سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹنین جنرل نگار جہور مہمان خصوصی تھی پہلا کاؤکلئر ایمپلائمنٹ ایک سپاہی کو دو ہزار سترہ میں نصب کیا گیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر اس اہم طبی سہولت کا دائرہ پیدائشی طور پر سماعت سے محروم بچوں تک بڑھایا گیا اس موقع پر لیفٹنین جنرل نگار جہور نے کہا کہ دو سویں کامیاب کاؤکلئر ایمپلانٹ آرمی میڈیکل کور کی زبردست کار کردگی ہے سرجن جنرل آف پاکستان نے زمانہ امن و جنگ میں آرمی میڈیکل کور کی گرہ قدر خدمات کو سراہا خوزدار سے ارتیس کلومیٹر دور بھلوں کی خطرنا کٹائی پر مور کارتے ہوئے ایک مسافر کوچ کھائی میں جا کری جس کے نتیجے میں انیس افراد جا بھاک اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خوزدار سے ارتیس کلومیٹر دور بھلوں کی خطرناک کٹائی پر مور کارتے ہوئے کوچ کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں انیس افراد جا بھاک اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے زخمی اور جا بھاک افراد کو لیویز فورس اور ایدھی ایمبولنسز کی گاڑیوں میں خوزدار منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ٹیچنگ اسپتال خوزدار اور سی ایم ایچ خوزدار میں انہیں طبیع امداد دی جا رہی ہیں جا بھاک اور زخمی افراد میں بچے جوان اور بوڑھے افراد شامل ہیں کوچ میں سوار افراد درگاہ آلیا کاکا ہیر وڈ میں منعقدہ مذہبی اجتماع سے شرکت کے بعد سنجھ جا رہے تھے تمام افراد کا تعلق دادو جو ہی سے ہے بس کی چھت پر سوار افراد کی زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی ہیں زخمی افراد کی جان خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر خوزدار اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل دار لیویز فورس اور ایپ سی کے جوان امدادی اور پیرامیڈکلز اور ڈاکٹر طبیع امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ سماجی ورکر حافظ حمید اللہ منگل اور ان کی ٹیم نے زخمیوں کو جوز پانی دوائی اور ضروری سامان پراہم کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد